تو ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب آشا کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویشت ہے کہ جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیں آج ہم The Dangerous In My Heart کا 11th اپیسوڈ دیکھیں گے تو چلیے بینہ دیری کرے ہوئے شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایچی کعوہ اپنی فیملی کے ساتھ سردیوں کی چھوٹیاں بنانے اتیکہ آ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتیکہ میں اس کی دادی ان کا ویلکم کرتی ہے پھر اندر آنے کے بعد چکاوہ دیکھتا ہے کہ اس کے فون میں یامارڈا کا میسی جایا ہوا ہے یامارڈا نے اس کو فوڈ کی فوٹو بیجی ہوئی ہے پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ یامارڈا نے اس کو کہا تھا کہ اس کو اتیکہ کی برف بہت اچھی لگتی ہے اور اس نے یامارڈا سے پرومیس کیا ہوتا ہے کہ وہ اتیکہ میں برف کی فوٹو کھیچ کر اس کو جرور بیجے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چکاوہ برف کی فوٹو کچھنے کے لیے بار کھولے میں آ جاتا ہے وہ فوٹو کھیج ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کا پیر برف میں دس جاتا ہے اور وہ نیچے درام سے گر جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چکاوہ کی بین اس کو ڈھونٹے ڈھونٹے وہاں آ جاتی ہے اور اسے پوچھنے لگتی ہے کہ تم یہاں کیوں گرے پڑے ہو پھر چکاوہ کہتا ہے کہ میں تو بس یہاں پر ایک نیپ لے رہا تھا پھر اچھکاو کی بیان اسے کہتی ہے ایک بار میرے کو کھڑا ہو کے تو دکھائی ہو پھر اچھکاو اپنا ایک ہاتھ جمین پر رکھتے ہی جور جور سے چلانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اچھکاو کی ہاتھ میں پٹی لگا دیتا ہے پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری فیملی ایک ساتھ ڈینر کر رہی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھکاو اپنے فون میں ہی مست ہوتا ہے وہ اپنی سیلفی یا مارڈا کو بیج رہا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رات کو بھی یا مارڈا سے چیٹنگ کرنے لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چیٹنگ کرتے کرتے اس کو یا مارڈا کی ویڈیو گول آنے لگتی ہے پھر ویڈیو گول میں اچھکاو یا مارڈا کو دیکھ کے شوک ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے پورے کپڑے نہیں پینے ہوتے ہیں پھر یہ امارڈا اچھکاوہ سے پوچھنے لگتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ پٹی کیوں لگی ہے کیا ہو گیا تمہارے ہاتھ میں پھر اچھکاوہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا گر گیا تھا بس اور کہتا ہے کہ اب تو میں ٹھیک ہوں پھر یہ امارڈا کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے ٹینشن ملا دیا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ویڈیو کول پر بات کری رہے ہوتے ہیں کہ بیچ میں اچھکاوہ کی بہن آ جاتی اپنی بیان کو دیکھ کر اچھکاوہ بہت شرما جاتا ہے اور اپنے فون کو چھپا لیتا ہے پھر اچھکاوہ کی بیان اچھکاوہ سے پوچھتی ہے کون ہے یہ لڑکی یہ تو بہت کیوٹ ہے پھر اچھکاوہ کہتا ہے یہ تو بس میری ایک کلاس میٹ ہے پھر اچھکاوہ منی من میں سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں اپنی بیان کو یہ امارڈا کے بارے میں بتا دوں تو وہ میرے کو روٹیز کرے گی اور روچیڈ آئے گی اور روچ مجھ سے پوچھے گی کیا تم یہ امارڈا سے پیار کرتے ہو اور پوچھے گی تم ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہو تم کہا جاتے ہو روچ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھکاوہ کی بیان وہاں سے اٹھ کے سونے چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امارڈا اچھکاوہ کو میسیج کرنے لگتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہاری بیان سو گئی کیا اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہم دوبارہ ویڈیو کول کریں یہ دیکھ کر اچھکاوہ شوق میں پڑھ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے دوبارہ سے ویڈیو کول پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیو کول کرنے کے لئے باہر آ جاتا ہے پھر یہ امارڈا فون پر اچھکاوہ سے پوچھتی ہے تمہاری بیان سو گئی کیا پھر اچھکاوہ کہتا ہے کہ یہاں سو گئی لیکن میں اب حال میں آ گیا بار اور کہتا ہے کہ تم اب مجھ سے بات کر سکتی ہو پھر یہ امارڈا دوبارہ سے کول پر پوچھنے لگتی ہے تمہارا ہاتھ ٹھیک ہے نا پھر یہ امارڈا لیٹ فون کرنے کے لئے اچھکاوہ سے سوری کہتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پوری رات پیار بھری باتیں کرنے لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھکاوہ اور اس کی بہن ایک مول میں شوپنگ کرنے کے لئے آ جاتے ہیں پھر اچھکاوہ کو وہاں پر ایک ڈوگی والا چھلہ دیکھتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ امارڈا کو تو ڈوگی بہت پسند ہے اسی بیچ میں اس کی بہن اچھکاوہ کو چڑھانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اسی ویڈیا کول والی کے لئے گفٹ لے رہے ہو کیا پھر اچھکاوہ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ ہم جسٹ فرینڈ ہیں پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے واپس اپنے گھر جانے لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑے میں اچھکاوہ کی بہن اچھکاوہ سے پوچھنے لگتی ہے کہ وہ لڑکی کون تھی ویڈیا کول والی اور اس کا نام پوچھنے لگتی ہے پھر اچھکاوہ کہتا ہے کہ اس کا نام یمارڈا ہے پھر یمارڈا نام سن کر اچھکاوہ کی بہن حران ہو جاتی ہے پھر وہ اچھکاوہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ وہی ہے جب تم بیمار تھے اور جس نے تمہیں لیٹر بیجا تھا اور کہتے ہیں کہ اس لیٹر میں تو کتنی گندی ہینڈ رائٹنگ تھی میں نے سوچا یہ ایک لڑکے نے بھیجی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب اپنے گھر پہ آ چکے ہوتے ہیں پھر ہی چکاوہ جو یہ امارڈا کے لیے ڈوگی والا چھلہ لائے ہوتا ہے وہ اسے دینے جانے لگتا ہے پھر وہ جاہی رہا ہوتا ہے کہ اس کو راستے میں ایک ڈوگی ٹکرا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس ڈوگی کو یہ امارڈا لائی ہوئی ہے پھر وہ دونوں ایک پارک میں چلے جاتے ہیں جہاں پر یہ امارڈا اس ڈوگی کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چکاوہ پارک میں بیٹھے ہوئے منی من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو یہ چھلہ دوں یا نہ دوں پھر یہ امارڈا چکاوہ سے کہتی ہے کہ اس کتے کو کمانڈ دو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ تمہاری بات سنتا ہے یا نہیں پھر یہ چکاوہ اس کتے سے کہتا ہے چلو گول گومو لیکن وہ کتہ اس کتے سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے یہ امارڈا اس کا ہاتھ ملا دیتی ہے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چکاوہ یا مارڈا کو اس کارھ واپس کر دیتا ہے جو یا مارڈا نے اس کو کرسپس دے والے دن دیا تھا پھر یہ امارڈا چکاوہ سے کہتا ہے کہ میں چاہتی تھی کہ اس کارھ کو ہمیشہ کے لئے رکھ لو لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہ سکار پسند نہیں ہے اس پر اچھکاوہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھکاوہ اپنی جیب سے وہ ڈوگی والا چھلہ نکال کر یا مادا کو دینے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں یہ تمہارے لیا کٹا سے لیا ہوں یا مادا اس ڈوگی والے چھلے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کودنے لگتی ہے پھر ہی ایمادا اچھکاوہ کو تھینکیو بھی کہنے لگتی ہے پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں شام کو گھومنے لگتے ہیں اور اسی بیچ میں یا مادا اچھکاوہ سے کہتی ہے کہ میں اس چھلے کا نام آکیتا کونتارو رکھوں گی پھر اچھکاوہ یا مادا سے کہتا ہے کہ تم نام رکھنے میں کتنی بیکار ہو یہ کتے کا نام تھوڑی ہی ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمادا بات کو بدل دیتی ہے اور اسے پوچھنے لگتی ہے کیا تم نئے سال والے دن مندیر چلو گے میرے ساتھ اس پر اچھکاوہ کہتا ہے کہ ہاں لیکن میں اپنی فیملی کے ساتھ جانے کی سوچ رہا ہوں پھر یہ ایمادا اچھکاوہ سے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس مندیر کا نام اور پتہ پتہ دوں گی میسیج میں پھر یہ ایمادا اچھکاوہ کو بائے کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ 31 دسمبر کی پارٹی کرنے کے لئے اچھکاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوتا ہے اور اس اپیسوڈ کے انت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھکاوہ ایمادا کو ہیپی نیوئر وش کرتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ میں اس کو آئی لیو کب بولوں گا سوستے سوستے ہی اس اپیسوڈ کا انت آ جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو میں اگر میرے سے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو مجھے ماف کر دینا تو اب ہم پھر ملیں گے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ تینک یو